ہم نے بہت ہی مزیدار اور کتنے پیارے ویجیٹیبل سموسا تیار کی ہیں یہ نہ صرف کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں بلکہ ان کی شیف چیک کریں ان کی شیف کتنی پیاری ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے بہت ہی محنت سے تیار کی ہیں لیکن ہم نے اس کو بہت ہی آسانی سے تیار کر لیا ہے ریسپی جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکت کی ہیں ہن تک واجھ کریں بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہماری آج کی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز آج سننز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور کریسپی ویجیٹیبل سموسا جو کہ نہ صرف کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوں گے بلکہ تیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سموسے کی دو تیار کریں گے میں نے اس کے لیے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ یا اجوائن جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈال لیں تقریباً تین ٹیبل سپون میں اس میں آئل کے ڈالوں گی آئل یا گھی آپ میلٹ کر کے کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو اور اس کو اب ہم مکس کریں گے مکس کرنا ہے اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں بس اس کی مٹھی بننی جائے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے آئل میدے میں مکس کیا یہ آپ میدے کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں یہ ہی ہونی چاہیے اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے دبایا ہے تو اس طرح ان کی مٹھی بن رہی ہے یہ دیکھیں اور ہلکا سا حیات لگانے سے ایسے ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ کنڈیشن ہونی چاہیے میدے کی اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گوند لیں گے بہت زیادہ آپ نے ہارڈ بھی نہیں گوندنی اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر پپڑی نہ جمیں اور اس کو اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رہش دیں گے تو آئیے تب تک ہم اس کی سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً دو کپ بوائل آلو لے لیے کچھ میں نے سبزیاں لے لیے ایک کپ مٹر میں نے بوائل کر لیے اور ایک کپ کے قریب گاجرے ان کو میں نے ظاہر ہے رمضان ہے تو آپ کو بتا ہے ہر کام کی ہمیں جلدی ہوتی ٹائم بچانا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو موٹے قدو کش سے میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کٹ بھی سکتے ہیں شملہ میرچہ یہ بھی میں نے باریک چوپ کر لیا اور بندگو بھی یہ بھی باریک کٹ لیا تو آئیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے بہت زیادہ آپ نے آئل نہیں ڈالنا جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں گاجریں ڈالیں گے ساتھی مٹر بھی ڈال دیں گے خلیم ہمارا میڈیم سو ہائی ہے آپ نے لئے ہائی خلیم پہ ہی ان کو بنانا ہے تاکہ سبزیوں کا ہمیں سے اپنا پانی ڈرائے کرنا ہے کرنچ برکرہ رہنا چاہیے اور ان کا کلر بھی خراب نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں یہ شملہ میٹری آئٹ کر دیں گے ہلکا ہلکا بس ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ بندوں بھی ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس کٹی ہوئی لال میچ ڈالیں گے 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں چکن پاورڈر یا پھر چائنی سالٹ ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون ہم اس میں سلکہ ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون ہم اس میں سویا سالس ڈالیں گے سویا ساوس اور سبزیوں کا پانی برائے ہونے تک ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے آپ یہ سبزیاں کچھی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس پر یہ ہوگا کہ آپ سنیکس جو بچ جائیں گے آپ کیا آپ ان کو فریز نہیں کر پائیں گے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں کہ جو سنیکس بچ جائیں آپ ان کو فریز کر لیں بچوں کے لنچ باکس میں دیں یا جدی مہمان آئیں کہ آپ کے پاس تھوڑا سے فریزر میں پڑھے ہوں تاکہ جھٹ پٹ آپ انہیں سرف کر سکیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کی طرح سبزیاں فرائی کر کے ڈالنی پڑے گی دیکھیں یہ ہمارا مکچر تیار ہے بلکل پانی ان کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کا فلیم آف سر دیتے ہیں اب ان کو تھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا اب ہمیں ایک کھلا باول لے لیں گے یہ جو ہم نے آلوب آئل کیے ہوئے تھے یہ اس میں شفٹ کر دیں گے یہ جو سبزیاں ہم نے فرائی کی تھی یہ سبزیاں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سہارا دھنیا ہری مرچیں اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکس کروں گے مجھے ہاتھ سے مکس کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے بس یہ کوشش کریں کہ مطر کے جو ہمارے دانے وہ سابتی رہے ہیں کیونکہ وہ بوائل کیے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں کتنی اچھی سی ہماری سٹفنگ تیار ہوئی ہے آلو کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی دیکھیں ہمارا مکسچر تیار ہے تو آئیے اب ہم سنیکس بنانے شروع کرتے ہیں دو ہماری سیٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی لے ہم اس کو کاؤنٹر پر رول کریں گے اور اس کی اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں تھوڑا سا ہم کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں روٹیاں ہم نے ساری بیل نہیں تھی ساری روٹیاں آپ کی سیم سائز ہی ہونی چاہیے اور وہ جو سبزیوں کا مکسٹر تھا وہ ہم نے اس طرح راؤنڈ شیپ میں اٹھا کے رکھ دیا ہے اس کے کناروں پر تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور ساتھ کی دوسری روٹی بھی اس کے اوپر ہم سیٹ کر کے رکھ دیں گے کنارے کے ساتھ بلکل کنارہ ملانا ہے روٹی بڑی چھوٹی آپ کی نہیں ہونی چاہیے اب آپ نے اپنے یہ جو اس کے سینٹر میں ہم نے یہ مکسٹر ڈالا ہے اس کے حساب سے کوئی بھی کٹوری گلاس کپ کوئی بھی چیز لے لی نہیں ہے اور اس کو سینٹر میں سے ہم نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے بس ڈو اس کی کٹنی نہیں چاہیے بس ہلکا سا ہم نے اس پر نشان بنانا ہے پریس کرنا ہے ایک کانٹا لے لیں گے فوک لے لیں گے اور اس سے ہم اس کی سائٹوں کو اس طرح پریس کریں گے فوک سے سائٹیں پریس ہو گئی ہیں اب ہم نے ایک چوری لینی ہے اور اس طرح ہم نے اس کو تقریباً آدھا آدھا انچ کے فاصلے سے ہم نے اس کو ایسے کاٹ لینا ہے اس کی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر والوں کو بچوں کو مہمانوں کو سب کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں اب اس کے یہ جو کناریں ہم اس طرح یہ جو ہم نے کٹنگ کیا تھے ان کو اس طرح ہم جوڑ لیں گے بلکل اس طرح یہ دیکھیں کتنی پیاری کھول کی شیف تیار ہو گئی ہے سادے سموسے تو سب ہی بناتے ہیں ایک بار یہ والے سموسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ان کی شیف تیار ہوئی ہے نہ صرف یہ کھانے میں مزے دار ہیں بلکہ دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ان کی شیف تیار ہوئی ہے اسی طرح آپ باقی کے سموسے بھی اسی طرح تیار کر لیتے ہیں پلاسٹک کی اس طرح شیٹ کو میں نے تھوڑا کٹ کے ٹرے میں رکھ لیا ہے اس طرح اب ہم اس کو سموسے کو اٹھائیں گے اور اس طرح اس کے شیٹ کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ ہمیں فرائنگ میں مشکل نہ ہو آپ چاہیں تو اس طرح ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے شیٹ پر رکھ دیا اسی طرح دوسرا ٹکڑا شیٹ کا یہاں پر رکھ کے دوسرا سموسے بھی میں سائٹ پر رکھ دوں گی دیکھیں جی ویرز ہمارے سموسے تیار ہو گئے ہیں باقی کے بھی ہم اسی طرح تیار کر لیتے ہیں آپ چاہیں اسٹیج پر ان کو فریز کر سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو یہ فرائی کر کے دکھاتے ہیں کہ فرائی کر کے ان کی لوگ کیسی تیار ہوتی ہے آئل چولے پر رکھ دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے آرام سے ایسے اٹھائیں گے اور اس طرح آئل میں چھوڑ دیں گے اس طرح ہم اس کو ہاتھ پر اٹھائیں گے یہ پیپر اوپر سے ہٹا لیں گے یہ آپ کا ایزی لی پھر فرائی ہو جائے گا جب ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم اس کو ترن کر دیں گے ایسے اٹھا دیں گے بس آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ان کو فرائی کرنا ہے ہمارے سموسے فرائی ہو چکے ہیں ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پیارے سے سن فلار سموسے تیار ہیں تو آئیے اب ہم اس کو سرک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سن فلار سموسے تیار ہیں بہت ہی مزے دار میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسی بنائے رکھیں اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے آپ کی خدمت میں ایسی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ